پاکستان کی سرزمین موسیقی کے حوالے سے شروع دن سے زرخیز رہی ہے اس زمین نے ایسے ایسے گلوکار پیدا کیے جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا اور نئی جہتوں سے روشناس کروایا پاکستان کے گلوکار اور ان کی گائیکی کا پوری دنیا میں کوئی سانی نہیں میڈم نور جہاں انسرت فتح علی خان اور مہدی حسن کا جادو دنیا بھر میں اردو اور پنجابی سننے والوں پر تعدم حیات قائم رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایسے گلوکار کا جنہیں دنیا بھر میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے گیت سے لاکھوں کی تعداد میں مدہ بنائے مگر افسوس کہ ان کے بارے میں ان کے اپنے ملک کے زیادہ ترباسی نہیں جانتے اردو اور پنجابی گیتوں کو کمال مہارت اور لازوال سروں کے ساتھ مقبولیت کی نظر کرنے والے ورسٹائل گلوکار مراتب علی کئی دہائیوں سے گلوکاری کے شعبے سے منسلک ہیں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں مراتب علی آج کل کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اور کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب جانئے آج کی اس خاص ویڈیو میں مراتب علی لاہور میں مقیم ہے جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں مراتب علی کئی سالوں سے گلوکاری کے ساتھ وابستہ ہے جس کی بنا پر انہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک پرفارم کرنے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے اب تک وہ تقریباً پوری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں انہیں مالی طور پر کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں اور وہ آلہ طرز کا مدار زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں جس میں انہیں ہر طرح کی آسائش اور آرام حاصل ہے مراتب علی ایک بڑے گھر میں رہائش پذیر ہیں جس کے گراج میں قیمتی گاڑیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں ایک غریب اور قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھنے والے مراتب علی کو اللہ پاک نے بے شمار دولت اور شہرت سے نوازا مگر ان کے لہچے اور شخصیت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی رونما نہیں ہوئی وہ اب بھی پہلے کی طرح آجزی کا پیکر بنے دکھائی دیتے ہیں ہاتھوں میں انگوٹیاں اور شلوار کمیز زیب تن کیے ہوئے مراتب علی اپنی کامیابی میں کسی بھی طور پر اپنی محنت شامل نہیں کرتے وہ سارا کریڈٹ اپنے والدین مرشد استاد اور اپنے چاہنے والوں کی دعاوں کو دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی انہیں یہ مقام حاصل ہوا جس کے وہ تعدم حیات احسان مند رہیں گے مراتب علی ایک سادہ لوح انسان ہے جن کے اندر کسی بھی قسم کا تصنع یا بناوٹ دکھائی نہیں دیتی جو کچھ بھی ان کے دل میں موجود ہوتا ہے وہی ان کی زبان پر آتا ہے ان کی شخصیت ندی کے پانی کی طرح شفاف ہے جس میں سب کچھ واضح دکھائی دیتا ہے چون سال عمر ہونے کے باوجود اپنی گلوکاری کو لے کر فرض کی حد تک سنجیدہ دکھائی دینے والے مراتب علی اس کام کو عبادت کی طرح سر انجام دیتے ہیں محفلوں میں دکھی گیت گاہ کر مزاہ کی حس بہت شاندار ہے جس سے وہ دوستوں کی محفل کو کشتے زافران بنا دیتے ہیں وہ مسنوی مسکراہت کی بجائے زندہ دلی سے ہسنے کو ترجیح دیتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بلکل مطمئن اور خوش ہیں پچاس سال سے زائد عمر ہونے کے باوجود انہیں صحت کے مسائل نہیں وہ مکمل طور پر فٹ دکھائی دیتے ہیں جو کہ ناقابل یقین بات لگتی ہے کیونکہ جس طرح کی گلوکاری وہ کرتے ہیں اس میں عام طور پر گلوکاروں کو گلے کا آرزہ لاحق ہو جاتا ہے اور ایسا دیکھنے کو ملا بھی ہے کہ انڈسٹری کے نامور گلوکار اس آرزے کے باعث اپنے کیریئر اور جان دونوں سے گئے مگر مراتب علی کے ساتھ اتنے سارے لوگوں کی دعائیں ہیں جس کے باعث وہ ان مسائل سے دور ہیں مراتب علی زلہ جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں پیدا ہوئے آپ کے آباؤ اجداد کا تعلق موسیقی اور گلوکاری سے تھا جس کی وجہ سے ان کا کسی بھی جانب دھیان نہیں تھا گھر والوں نے انہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول داخل کروایا جہاں وہ محض پانچ جماعتیں پڑھے اور سکول کو الودہ کے ڈالا اور موسیقی کی جانب متوجہ ہو گئے ان کے والد سارنگی بجانے کے ماہر تھے چنانچہ مراتب علی اپنے والد کے شاگرد ہو گئے جہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور تربیت حاصل کر لینے کے بعد انہوں نے اپنا آبائی شہر چھوڑا اور اپنے کریئر بنانے کے لیے لاہور آ پہنچے اپنے طویل سفر کا آغاز کیا جس میں ہر جانب چیلنجز اور مشکلات موجود تھی مگر انہوں نے کسی طور حمد نہیں ہاری اور اپنا سفر جاری رکھا انہیں جہاں ایک طرف ساز بجانے میں مہارت حاصل تھی وہیں دوسری جانب ان کی آواز میں سوز و گداس کا انصر بھی نمائی تھا جس کی بنیاد پر وہ سننے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے تھے کچھ عرصہ محدود پیمانے پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے مراتب علی کو پہلی بار پرفارمنس کا موقع صوبہ سندھ کے شہر کشمور میں ملا جس میں انہیں شہنچہ غزل مہدی حسن کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کا موقع میں اثر آیا اس پرفارمنس سے ہی پاکستان مراتب علی کی آواز سے آشنا ہوا اور پھر یہ آشنائی آج تک قائم ہے جس میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے عوام کا تھاٹھے مارتہ سمندر موجود تھا جن کی تعداد چھے سے سات لاکھ کے لگ بھگ تھی مراتب علی کے یہ خوش قسمتی کہ انہیں مہدی حسن کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا جنہوں نے انہیں دعاوں سے نوازا اور انہیں اس مقام تک پہنچا دیا مراتب علی کے کیریئر کا سب سے بڑا گیت یہ صلاح ملا ہے مجھ کو تیری دوستی کے پیچھے تھا جس نے انہیں دیکھتے ہی دیکھتے مقبول کر دیا اس گیت کی شاعری اور مراتب کی پرسوز آواز نے ایسا سما باندھا کہ سننے والا داد دیے بغیر نہ رہ سکا اس سوپر ہٹ گیت کے بعد مراتب علی کو پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک لائف پرفارمنسز کرنے کا موقع ملا جہاں انہوں نے اپنے لازوال گیت سے سننے والوں پر اپنا جادو جگایا کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی کانسٹ میں اس گیت کو گنگناتے تھے تو سننے والے اپنے آنسوں پر قابو رکھنے میں ناکام ہو جاتے تھے وہ واحد پرفارمر ہے جن کے کانسٹ میں تالیوں سے زیادہ آہوں اور سسکیوں کی آواز زیادہ سنائی دیتی تھی کیونکہ وہ سننے والوں کو اس رق سے چھیڑتے ہیں جس کا تعلق براہ راست آنکھوں سے منسلک ہوتا ہے جن سے پھر جذبات کا ایسا علاؤ پکتا ہے کہ پھر آنکھیں بادلوں کی طرح برسنے لگتی ہیں اس کے علاوہ ان کے قابل ذکر گیتوں میں دلتا پاگل ہے تیری گلیوں میں آنے جانے سے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے اور اونچی پہاڑی تھلے مرغابی شامل ہے مراتب علی کے چاروں بیٹے بھی والد کے نقشے خدم پر چلتے ہوئے گلوکاری کے میدان میں خدم رکھ چکے ہیں اور اپنے والد کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں گیت اونچی پہاڑی تھلے مرغابی مراتب علی اور ان کے بیٹوں نے مل کر ریکارڈ کروایا جو بے حد مقبول رہا مراتب علی جیسے فنکار پاکستان کا سرمایہ ہے جن کی بدولت پاکستان کا نام دوسرے ملکوں میں روشن ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس قدر محنتی اور ٹیلنٹڈ ہیں جن کی آوازوں میں اس قدر سوز و گداز ہے کہ سننے والے کا بس یہی دل کرتا ہے کہ وہ اپنی سماعتوں کو انصروں کی نظر کرتا رہے مراتب علی نے اپنی عمر کا ایک حصہ پاکستان کی خدمت میں سرف کیا اور اس کا وقار بین الاقوامی سطح پر بلند کیا جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مراتب علی کو عمر دراز عطا کرے اور ان کی کامیابیوں کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے آمین موسیقی